بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ریال کا ریٹ اور ڈالر ریٹ ڈالر ریٹ کو چھوڑے جی ریال کا ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا مختلف بینکوں کا حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ جی اوپل مارکٹ کا ریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کو بتا ہر جمعیرات کو ہماری ویڈیو آتی ہے ایک لمبی ویڈیو ہوتی ہے تھوڑی وہ اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں بھائی ابھی ہمیں ریال بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے یا ممکن کب تک بھیجنے چاہیے تو آج کی ویڈیو ایک ہی بنا لیتے ہیں میں نے یہی سوچا اسی بھی آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں آپ کو بھائیوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا یقین پردیسیوں کے اس سے فائدہ ہوگا یار فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بینک میں آگے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں آج بھی کر رہا ہوں میں چلو لاکھوں کو چھوڑ دیں ویسے تا الحمدللہ لاکھوں یقین مانے میں نے یہ پچھلی یومی رات کے ویڈیو لگائی تھی اور بھائیوں نے اس میں جو بھی میں نے ڈیٹیل سے بات کی بھائی اس چیز میں انویسٹ کریں اور الحمدللہ پردیسیوں نے لاکھوں کمائے لاکھوں کا پرافل لیا اس چیز سے کیسے میں یہی کہہ لے کہ اس کے بعد پھر ایک ویڈیو لگا دیتا ہوں میں وہ اس ویڈیو میں اس کے مطلق بات کر لیں گے اس ویڈیو میں اگر تین چار باتیں ہم کھول کر بیٹھ گیا تو ویڈیو خامخواہ لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی پھر تو بہرحال آج کے ریٹ کے مطلق بات کریں گے میں فائدے کے مطلق یہ بتا رہا تھا کہ مثال کے طور پر لاکھوں چھوڑ دیں اگر آپ ایک بینک 23 ریال فیس نہیں نہ کارتا ہے آپ سے جب آپ پاکستان فیسے بھیجتے ہیں تو وہ پاکستان میں تقریباً دو ہزار پچی سو روپے بن جاتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ پردیسیوں کے لیے دو ہزار پچی سو تھوڑے ہمیں کم لگتے ہیں کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا شکر ہے تو ایسا بات نہیں ہے یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات ہے کہ کم لگتے ہیں اس کے لیے میں معذرہ کھاؤں میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں وہ پاکستانی اورپیہ کی نسبت کم لگتے ہیں کیونکہ ریال میں کماتے ہیں تو بھائی پاکستان میں اس کی نا ویلیو بہت ہے دو ہزار پچی سو روپے کی یقین ماننے کبھی آپ پاکستان جائیں نا تو دو ہزار پچی سو ہی یہی کسی ایک غریب کے ہاتھ میں رکھ دیجئے گا دو ہزار اکٹھا رکھ دیجئے گا اس کے چہرے کے اوپر جو تاثرہ تو ہوں گے نا آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا بلہ آج کے ریٹ کے مطلب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک ہماری چیز دکھا رہا ہوں جس میں سلام آج چیمبر کا پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سمایہ کاری کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم ایک تو سعودی رہی ہے بھائی ہمارا ریٹ نہیں بڑھنے دے رہا ہے ابھی پانچ ارب ڈالر کی سمایہ کاری پاکستان میں پھر سے محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے آرڈر آئیں گی اچھے نو اللہ ہی پوچھے یار یہی بول سکتا ہوں اس کے متعلق تو میں ریٹ بتا دوں اس کے بعد پھر آپ کو میں نے بولا جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کروں گا انشاءاللہ پردیسوں کو فائدہ ہوگا اس سے اور وہ میرے پاس مجود ہیں بقاعدہ ثبوت پروف کے ساتھ تو برحال ریٹ کے مطلب سب سے بات کرتے ہیں پاکستان اوپن مارکیٹ کو بات کرتے ہیں تو اس وقت تہہتر پیسے سے لے کر تہہتر پہ پچاس پیسے تک کا ریٹ ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ ریٹ کم ہے اس وقت پاکستان میں آپ زیادہ بتا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا آگے جس ایجنٹ سے پوچھتا ہے وہ ایجنٹ اس کو تھگ رہا ہے سیدھی بات ہے تہہتر روپے سے پلاس میں ریٹ جا رہا ہے راوی ایکسچینج پلاچہ ایکسچینج ایچ بیل ایکسچینج ویسٹر یونین والے ان کے پاس آپ کہیں بھی جا کر ریٹ پوچھ سکتے ہیں ہاں اید کے دو تین دن نکال لیں اید کے اوپر میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں میں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے نا لوکل ایجنٹ وہ تھگ لگا رہے ہیں بندوں کے ساتھ تو برحال اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں چوہتر روپے پلس میں پاکستانی روپے اور انڈیا بھائی بائیس روپے پلس میں بندہ جی ٹکا انتیس ٹکے پلس میں ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں سب سے پہلے بات کروں گا ویسٹر یونین کی تو بھائی ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ جو رہا وہ تہتر روپے چھتیس پیسے رہا اور دس سترہ انڈ تیس ریل بھائی ان کی فیز ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے بیس پیسے رہا بھائی اور ان کی بھی دس سترہ انڈ تیس ریل فیز ہوتی ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں بھائی تو ان کا آج کرتہتر روپے چوبیس پیسے ہے اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ تیس ریل فیس ہوتی ہے اگر تحویر راجی فیوریٹ ہے سب کا جی راجی کی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کرتہتر روپے انیس پیسے اور دس سترہ اینڈ تیس ریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے یہ جو آپ کو ریٹ بتاتا ہوں بھائی اس میں دس بیس پیسے کا پیسے ممولی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ان کا تو آگر پیچھا ہوئی جاتا ہے ایک بند آپ کا بینک سے پیسے بھیج کیا اور آپ پیچھے لائن میں لگے ہوئے آپ دس منٹ کے بعد بھیج رہے ہیں آپ کا اور اس کا دو چار پانچ پیسے کا سوری ڈیفرنٹ ہوگا جو میں ریٹ بتاتا ہوں اس میں دس بیس پیسے کا تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے راجی کا ریٹ بتاتا ہے تیہتر روپے انیس پیسے اور وہاں آپ بھیج رہی جائیں گے تو آپ کو بہتر روپے انیس ملے گا نہیں اتنا ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ اچھا برحال آگے بات کریں ایس ٹی سی پی کی تو ان کا آج کا ریٹ بھائی ایس ٹی سی پی کا تیہتر روپے اکیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریل بھائی ان کی بھی فیس ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے چھے پیسے جی 73 روپے چھے پیسے دے رہا ہے آج یہ ڈاؤن ہے جزیرہ کا ریٹ اور دس سترہ انٹیس ریل ان کی بھی فیس ہے انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 22 پیسے اور اگر کوئی کپے کی بات کریں تو 73 روپے 33 پیسے فرینڈی کی بات کریں تو فرینڈی بھئی آج کا 73 روپے 27 پیسے اور 10-17 ان کی بھی فیس ہوتی ہے ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں آپ پردیسی بھائیوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سن لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور پھر آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل بتا دیں تو پہلے تو ایک بھائی نے جو مجھے میسیج کی آپ ان کے میسیج سن لیں میں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے سلام علیکم بھائی صاحب ابھی میرا حساب تو مل کے اللہ کیتا ہو جو لوگوں کو میں پہلے بتایا تھا میں ابھی اگزیٹ فینل جا رہا ہوں ابھی میں وہ جو پیسہ ملا میں درم کرا لیا تو ایک دن بولا تھا درم وہ درم صحیح رہے میں ابھی درم کرا لیا وہ تقریباً بیس ہزار میں درم کرایا تھا دوسرا بیس ہزار ریال میرے پاس دوسرا ہے ائرپورٹ پر کوئی مشکل وغیرت نہیں ہے مشکل ہے تو پھر میرے کو بتا دے یہ جو ہم اپنا نسوار وغیرہ کھاتے ہیں یہ ساتھ لے کے جا سکتا ہوں یا ائرپورٹ پہلی ادھر پھینک دوں نہیں آگے لے کے جارے یہ بھی میرے کو کنفرم کار دے توڑا یہ بھی مشورہ دے نا اوپر جائے گا تو بولا نا سی پچاسی تین جائے گا ہم تیسی لیے پیسہ روکے رکھا ہوئے ابھی نہیں جانا تو پھر بتا نہیں تو پھر سینڈ کر دے گا ادھر پھر ریٹ اور کم ملے گا ادھر ابھی میں کال ادھر سے ایک آدمی سے پوچھا وہ ساڑھے بہتر روپے بہ رہے ساڑھ้ے بہتر روپے بہر ہے ادھر تو چورتر میرے ترہ ترہتر ساڑھی ترہتر روپے تو بتا رہے ہم دھر بہتر روپے پاکستان میں بتا رہے جو ہمارا لوکل دیہاتوں میں دیہاتوں کا میں بات کر رہا ہوں شہر میں نہیں پوچھا دیہات میں جو سنے اجی سب سے پہلے تو نسوار وہ بول ہو رہے ہیں سوال ائرپورٹ کے اوپر مت لے کر جائیں میں سی بھی بات کر رہا ہوں میں نمبر دو وہ بول ہے جی میرے پاس آپ نے بولا تھا درہم میں ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں درہم میں ایکسچینج کروانے درہم کا ریٹ پاکستان میں اچھا ہے حقیقت بات ہے اس میں کوئی جھوٹوالی بات نہیں ہے اس وقت پاکستان میں تہتر روپے تیس پیسے کے قریب پراچ ایکسچینج اور راوی ایکسچینج والے تہتر روپے دس پیسے سے لے کر تہتر روپے تیس پیسے کے نزدیک ریال کا ریٹ دے رہے ہیں اور بھائی درہم پتہ کیا دے رہے ہیں پجتر روپے سے لے کر پجتر روپے دس پیسے کے راؤنڈ میں تقریباً سوری تقریباً تقریباً دو روپے کا ڈیفرنٹ ہے بھائی درہم اور ریال میں اگر آپ نے وہاں سے درہم ایکسچینج کروانے ہیں تو بیسٹ ہے آپ کو پاکستان میں ڈیفنلٹی بات ہے فائدہ ہو جائے گا نمبر دو یہ بھائی بول رہے ہیں کہ میرے پاس بیس ہزار ریال اور بیس ہزار درہم مجود ہیں کیا بھائی میں یہ درہم اور ریال اکٹھے ساتھ میں لے کر جا سکتا ہوں پاکستان میں ائرپورٹ کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں ہے جی کوئی مشکل نہیں ائرپورٹ کے اوپر آپ لے کر جا سکتے ہیں ان کو ساٹھ ہزار سے نیچے رقم ہونی چاہیے آپ کے پاس بسکلی میں مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں آپ چالیس زیادہ سے زیادہ چالیس پنتالیس کے راؤن میں لے کر جائیں کچھ کیونکہ انسان کے پاس سمان بھی ہوتا ہے اس میں کچھ قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ بتا رہے ہیں پاکستان میں تقریباً تہتر چوہتر اور یہاں پر ہمیں تو بہتر ساڑھے بہتر بتایا جا رہا ہے تو وہ بات میں آپ کو جو پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں اید کے دن چڑھ رہے ہیں اور چھوٹے جو لوکل ایجنٹ ہیں وہ لوٹ لے ہیں بھائی اس وقت سیدھی بات ہے چند دن ویٹ کر لیں چند دن سمرہ دیئے نہیں ہے کہ پندرہ دن صرف تین سے چار دن پانچ دن جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوگی بینک اوپن ہوں گے یہی جو ایجنٹ ہے آپ کو تہتر یا تہتر روپیہ سوری پلس میں ریٹ دیں گے میں نے ان کو لاس میں آپ کو ویڈیو کو بتا جنوں میں نے ان کو پھر یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ بھائی پاکستان لے کر جائیں یہاں سے مت بھیجیں اور پاکستان ساتھ لے جائیں اور وہاں پر آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنے بھائی آپ ایکسچینج کروالیں اور استعمال کریں باغی اپنے پاس سیف رکھیں مجھے پوری امید ہے جی آنے والے ایک آہ دیڑ منت کے اندر اندر ان شرط اور ریال میں ریپ جمپ لگے گا اور جیسا کہ پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ریال اور ڈالر اوپر نہیں جانے ہیں ہاں روکے ہوئے ہیں ممانتا ہوں روکے ہوئے ہیں سکت لیکن کتنی دیر ایک دن تو بھائی یہ اوپر جائیں گے تو تمام پردیسی بھائی اگر میری اس پاس سے اتفاق کرتے ہیں مجھے کمیٹ میں اپنی رائے بھی زور دیجئے گا جو پرانے میرے پردیسی بھائی ہیں وہ خاص کر کمیٹ کریں اور اپنی رائے کا ظہار کریں تاکہ جتنے بھی بندے میری ویڈیو دیکھتے ہیں نیچے کمیٹ بغیرہ پڑھ کے آپ بھائیوں سے اچھا وہ سمکھ سکتے ہیں